ہے کیا ہے کیسے ہر کوئی ویڈیو بنانے سے بلے یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب مجھے ویڈیو میں کیا بولنا ہے اور کس طرح سے بنانی ہے سیم اسی طرح سے میں بھی پرینٹس کر رہا تھا کہ اب میں ویڈیو سٹارٹ کروں گا اور مجھے یہ یہ بولنا ہے اسلام علیکم نہیں اسلام علیکم نیو ویڈیو کے ساتھ آیا تو یہ صحیح ہے میرے پاس پمپی آیا اور کہنے لگا بردر یہ دیکھو ہاتھ میں اس کے کچھ تھا ہلو گائز ابھی اسلام علیکم گائز فائنلی ایک یلٹر آ چکا ہی ویڈیو کے ساتھ اس کیا ہے کیا یہ کیا ہوا میں اتنا زیادہ پینک میں آ گیا میں نے بلا میں کیا کروں کیا کروں پھر میں نے میں نے اپنی سسٹر کو پھول کی وہ بھی ڈاکٹر ہے جو سارا واقعہ ہوا وہ میں نے اپنی سسٹر کو بتایا سسٹر نے مجھے کچھ باتیں بتائی سسٹر جی ہاں فری ہونا آپ کیا ہوں الحمدللہ ہاں 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 کھیری آتے سب اور چی کو صحیح ہے اچھا یار آپی وہ مجھے ایک سوال پوچھنا تھا یار کوئی ایسی سٹویشن ہوتی ہے جس میں مطلب آپ کے بندہ واش روم کرے تو اس کی ریڈ واش روم ہو جائے ہاں یہ ہی سمجھ لو بلکل ہی بہت ساری مٹیکل کنڈیشن ہے جس میں جو ہے سٹویل کے امدر آپ بلد موٹس کر سکتے ہیں جو کہ ریڈ کھلٹا بھی ہو سکتا ہے یہ باتیں سب تو سہی تھی لیکن سسٹر نے جو اب بات کی وہ سن کے تو میرا دماغ پورا پورا شاک ہو گیا اس کو فورا سے ہسپٹل لے کر جانا ضروری ہے وہ بھی ایمیجنسی دیپارٹنٹ میں جس کو بھی فورا سے لے کر جاؤ ہسپٹل میں جو بھی قریب ہسپٹل میں وہاں کی ایمیجنسی میں لے کر جاؤ وہاں پہ اسیس کرنا بہت افورٹنٹ ہے اچھا ابھی لے مطلب مجھے اب فورا سے جب بھی آپ کسی پیشنٹ کا یا جب بھی بلد آ رہا ہوں آپ فورا ایمیجنسی میں جانا ہے ڈاکٹر کو دکھا اب میں پریشان ہو گیا کہ یار ایڈمیٹ کیسے کرو کہاں سے کرو کہ آپ کو تو پتا ہے ہم ویڈیوز تو بناتے ہیں لیکن ایسی سٹویشن کے ساتھ تو نہیں کھیلتے نا اچانک سے ایمیجنسی ہو رہی ہے اگر تو کس طرح سے انسان کو اپنی سٹویشن کو ہینڈل کرنا ہے میں بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا اور میں دعا کر رہا تھا یا اللہ یا اللہ تُو رحم کر میں بولا تھا بس اللہ تُو مدد کر تُو ہی ہے میرا مالک ہے اچانک سے اللہ نے میری دعا سن لیا یار تو اتنا زیادہ میں پریشان تھا آپ لوگوں کے سامنے اور میں دعایاں بھی کر رہا تھا یار اللہ یار اللہ کھیر کر کھیر کر اس ٹائم میرے پاس بابر آیا اور بابر پھائی نے کیا بتایا مجھے آپ وہ خود سنو کیا ہو بابر یار میں کہہ رہا ہوں جا آپ نے سنو والی ویڈیو بنائی تھی نا جی جی تو میں نے سوچا تھا کاش میں بھی ایک سنو والی ویڈیو بناتا ہوں پر اس میں میں ریڈ کلر کی بناوں گا سنو مطلب ایک بہت اچھی لگے وہ جو سنو والی ایک ویڈیو تھی آپ نے بھی شاید گائز دیکھا ہوگا میں نے تین طریقوں سے سنو بنائی تھی ایک پیمپر پیمپر شیو اور ٹیشو سے تو تو کیا تو یار میں کہہ رہا ہوں جب میں سنو کا سوچا تھا چلو ریڈ کلر کی سنو بناتے تو پھر میں نے بھولا چلو ایک کام کرتے پھر میں نے کلر دال کے ریڈ پیمپر کر گیا تھا کہ میں بناوں گا سنو تم نے کیا تھا میں نے کیا تھا آپ کیا سنجھے پھر یار یہ ساری بات ہے جب مجھے بابر نے بتائی میں اتنا زیادہ خوش ہوا اور میرے دل سے ایک آواز آئی یارلا تیرا شکر ہے یارلا تیرا شکر ہے کیونکہ آپ کے سامنے میں اتنا زیادہ نروس اور در گیا تھا صرف اس وجہ سے کہ میرا چھوٹا سا بھائی پمٹی کہیں بھیوار تو نہیں ہو گیا کیونکہ آپ کو بھی وہ بہت پیار ہے ہمیں بھی بہت پیار ہے بابر بھائی کو بھی بہت پیار ہے پمٹی میں کی رہا تھا کہ ایک اچھی سی بنی چاہیے تو اس لئے میں نے بہت چھپاک بھی رہ دی تھی کیونکہ میں کچھ ایک کام آ گیا تھا باہر سے کچھ چیز لینے کیا تھا تو میں بھول گیا تھا ابھی آپ کو میں کل کر کے بولو ما کہ کہ آپ کو کوئی خطرے والی بات نہیں ہے سب سیٹ ہے بابر نے حرکات کی تھی اچھا آپ کے پاس کپڑے وی آئی پی ہو گئے پھر ہاں میں نے سوچا میرے ریڈ کلو کی وہ پہلو شنوار ہے آج بابر کا لگتا ہے ریڈ ڈے والا سیلی پریشن ہے ریڈ کلر کا پیمپر بھی بنایا ریڈ کپڑے بھی پہنے گا ہر چیز ریڈ ریڈ یار ابھی ہم شادی میں تو آ چکے یہاں پر جو بھی آڈیاں سے وہ جاتے جا رہی ہے اور میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا یہاں شادی ختم تو نہیں ہو گئی اب دل ایم جے پتاو مجھے بھی شرم شرم پیل ہو رہی ہے لیکن اب دل ایم جے ہیں ابھی ہم ویٹ کر رہے کہ چلدی سے کھانا آجا اور ٹیبل ساف ہو جائیں ٹیبل پہ پتہ نہیں اتنا سارا کھانا چھوڑ کے چلے گئے احمد بھائی نے کھایا نہیں ہے اب دل ایم جے نے بھی نہیں کھایا احمد بھائی اور اب دل ایم جے اور ساتھ میں بابا اور بائچان ہم سب بیٹ کر رہے کہ کھانا ہے اور ہم کھانا کھا کے یہاں سے جائے اب سب لوگ سمجھ رہے کہ ہم نے بھی کھا لیا جبکہ ہم نے نہیں کھایا یہ کسے میں ریالائز کروا ہو مجھے کی بات آپ کو بتاؤ میرے دو پھائی اتنا زیادہ رو رہے یار اتنا زیادہ رو رہے کیونکہ انہیں کھانا ملتے ملتے بہت ہی زیادہ لیٹ ہو گیا وہ دیکھو رو رہا ہے اب دل ایم جے روو مٹ ٹینشن والی بات نہیں ہے بچہ دیکھ رہا ہے بچہ دیکھ رہا ہے کچھ بات دنیا کہ جب آپ کھانا دے گئے ہم کھالے کھانا ملے گا ٹینشن والی بات نہیں ہے یہ جتنے بھی لوگ جنہوں کو خالہ نہیں ملا میں اپنے طرح کی کھانا بہت مجیب تینشن کیل کر رہے ہو البعد ہی زیادہ سپورٹ کر دیا یہ خاص لائم کو بھی آر اب میں ایک آواز دوں گا سب آجاے گا ناااااا آواز تو چیک کر رہا ہو آپ کو جیسے ہو ایک ایسے کو جانتے ہو بچے ہوتے ہیں انہوں کا دل بہت بڑا ہوتا ہے ہمارے سامنے آ چکا ہے کھانا کیونکہ کہتے ہیں سبر کپل میٹھا ہوتا ہے میٹھے کے ساتھ ہمیں تو بہت زیادہ پیخہ بھی ملائے پیخہ مطلب پریانے کورما اور عبداللہم جے ساری چیزیں اکھٹا کر رہا ہے اپنے بھائی کے لیے اس نے سیلڈ ڈیکوریڈ کر دی اس میں کر نہیں عبداللہم جے احمد بھائی شروع ہو گئے ماشاء اللہ سے احمد بھائی بسم اللہ پڑھ کے کھا رہے میں بھائی جن بھی کھا رہے اور ساتھ میں سارے بھائی بھی کھا رہے تو یہ جو ہے یہ بھی ہے سندھی کی فیوریٹ ڈش اور ساتھ میں یہ اوریو کا کسٹر دیا ہوئے بریانی کورما یا جو میٹھی والی چیزیں ہوتی ہیں وہ تمہیں نہیں کھٹا کر لیا آپ کے سامنے یہ دیکھو ساری چیزیں اب جو میٹھی والی چیزیں وہ عبداللہم جے بھرے جا رہا ہے بھرے جا رہا ہے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بھی چھوڑ دو یار تھوڑا لوگوں کو کون بتائے کہ یہ اکیلٹر عبداللہم جے ملکے کھا رہے ہیں یہ بات ہے چمچ ایک اور داننا پڑے گا عبداللہم جے اچھا یار واقعی اس کا نام کیا ہے نام نہیں پتا یار ملک کا نام ہے اوریو کچھلے مکس یہ بوٹی اٹھا بوٹی اٹھا ساری اٹھا رہا ہے ساری اٹھا رہا ہے ساری اٹھا رہا ہے جلدی عبداللہم جے عبداللہم جے کا پھٹا ہو چاہیے گا بھے اٹھالی ساری سے سٹارٹ کرتے ہیں بہت زیادہ لیٹ ہوتے جا رہے ہیں اس میں لئے رتمن میں ہی سو یار فائنلی پیٹ اللہ بہت زیادہ بھر گیا جتنا سوچا تھا اس سے زیادہ اللہ اللہ نے ہلا اس سے ایک بات ثابت ہے کہ کبھی بھی ہمت مت ہارنا محنت کرنے والے کی عزمات جو سبر ہوتا ہے نا سبر انسان کو کامیابی کی طرح پہنچاتا ہے ہمچنے سے گھل چلتے ہیں تو یہاں سے کرتے ہیں اس ویڈیو کو اپنا خیال رکھنا اور ساتھ میں لائک کمنٹ سبسکرائب جو بھی ہے وہ کر دینا اور ایک اور بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے بہن بھائیوں کا لازمی خیال رکھو کیونکہ آپ کو پتا ہے بہن بھائی جیسی اہمیت اور جیسا پریشیس جو گفٹ ہوتا نا اللہ تالا وہ آپ کو کبھی بھی اور کہیں بھی مطلب کیسے بھی نہیں مل سکتا یہ یاد رکھنا آپ بھلے کسی کو کتنا بھی بیسٹرین کیوں نہ مان لو پر جو بہن بھائی ہوتے وہ انسان کے سب سے زیادہ اچھے دوست ہوتے اپنا خیال رکھنا اور ساتھ میں اپنی فیملی کا بھی اور الڈرہ ٹیم وہ تو ہو تم لائک کمنٹ سبسکرائب کے لئے بولنا نہیں پڑے تمہیں نافس